لائف is very serious آپ اپنی ہی گاڑی میں بیٹھیں گے کہیں جائیں گے ایسا نہیں کہ آپ نے گاڑی پر پارک کے واپس آگے کسی اور گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے اچھا اگر ایسا کر بھی لیا تو کتنی پرابلم اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی تو لائف کے معاملات میں آپ کی روزمرہ کی زندگی میں لمحہ بلمحہ عدد و نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں علم العداد کے ویرنیس سے سب سے اہم ترین فائدہ ایڈوانٹیجز کا علم ہو جاتا ہے تو بہت سارے معاملات میں آپ خود ریلیکس ہو سکتے ہو خود آسانی اپنے لیے کریئٹ کر سکتے جس طرح ہم ڈرائیونگ کو دیکھ کر کرتے ہیں ہم عدد و نمبر کو کہیں بھی کوئی ٹیلی فون کسی کو کریں گے تو ہم دیکھ کر ملاتے ہیں آنکھے بند کر کے تھوڑی کوئی بھی ڈیجٹ ملے گا اور ہو جائے گی بات تو لائف is very serious بہت سارے معاملات میں ہم شادی کی ڈیٹ رکھ رہے ہوتے ہیں تو چھان بھٹک کے بات رکھی جاتی ہے منگنی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ بھی یعنی بارہ بجے آپ کو عبادت نہیں کر سکتے دن میں صبح بارہ بجے زوال کا ہر جگہ ہر وقت ہر لمحے یعنی ہر لمحے ایسا کوئی علم نہیں جو ہر لمحے پر محیط ہو میں سمجھتا ہوں کہ علم الادات کی خوبصورتی ہے کہ آپ کو بلکل ڈیکوریٹ کر دیتا ہے اچھا موسیقا صاحب وقت ہوں کے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک لینی پڑے کی ویوز آپ کہیں میں جائے گے ان فاکٹ آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں ابھی واپس آ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں نمرولوجی پہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفی الہی صاحب اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نمبر کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے ہماری لائف میں ہم اگر نمبر کو کنسیدر کریں تو کتنے سارے ہمارے ایسے کام جو ہمیں بگڑتے ہوئے یا بگڑ جاتے ہیں وہ پروبی ہمارے ہمارے ہمیشہد نمبرز مانچ نہیں کیوتے that could be the reason تو اگر ہم لوگ اپنا نمبر پتا ہو ہم لوگ ہمارے لاکی نمبرز پتا ہو تو a lot of things can happen اچھے اس میں جا سکتی ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کال بھی لے لیتے ہیں مصطفی الہی صاحب اسلام علیکم اللہ جی سلام علیکم good healthy morning میں نا واجدہ بات کریوں کراچی سے جی واجدہ کیسی ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ میری ٹی وی پر آپ کا سینل نو سینل دے رہے ہیں چینل آئی نیرہ ہے کیبل والے کو فون کریں نہیں نو سینل کے آرہا ہے چلیں بہرال آپ چلیں بہرال بات کرنا چاہاری تھی اسلام علیکم جی والیکم سلام میں یہ پوچھنا چاہتی ہے میری شاہدی کو پانچ سال ہو گئے ٹھیک ہے مگر بعض وقت ہم دونوں میابی میں بہت زیادہ مستاندرسنی ہو جاتی ہے جی اپنا پورا نام دائی ہے جی اپنا پورا نام بتائیے گا میرا نام ہے واجدہ فواد واجدہ فواد فواد آپ کے اس بند کا نام ہے چی کے پاس سال ہو گئے ہیں اور شاہدی کی دیٹ باتانی پڑے گی ہاں جی شاہدی کی دیٹ باتائیے ایک ہاتھائیت جولائی میکہ میرا ٹھائیت جولائی کو ہوا تھا اٹھائیت جولائی سن کون سا ہے سن سن دوہزار پانچ چھے ہوگا سب پانچ سال ہوئے ہیں چھے ہوگا ٹھیک ہے تو اور یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مساندرسٹیننگ ہوتی ہے یہ کیوں یہ کیا وجہ ہے بہت زیادہ ہی ہے اور فائننشلی طور پر تو بہت زیادہ ہی ہوتا ہے اچھا فائننشل زیادہ پروبمز ہیں جی جی اور انتا نام ہے سید فواد الرحمن سید فواد الرحمن اچھا ان کی تو دیٹو برد نہیں چاہیے جی بالکل آگے فواد کی دیٹو بردہ بتا دیں چار جنوری چار جنوری تو نہیں پتا مجھے سن ہی پتا ہے نہیں مجھے اپنا سن پتا ہے گانی پتا ہے شادی کی تاریخ تو معلوم ہے چلے 1968 ہوگا 1968 ہوگا شاید ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے چلے ہم آپ کا میں کیسے جواب کیسے سنوں گے آپ کا آپ جواب رات کا ریپیٹ دیکھی لیشے گا چلے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڹھیک ہے